پیارے بچوں پرانے وقتوں کی بات ہے ایک گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانا گوان تھا جس پہ بیلوں کی جوڑی کو جوت کر پانی نکالا جاتا جو کھیتوں کی سرابی کے علاوہ گاؤں کی خواتین کے کپڑے دھونے کے کام بھی آتا تھا کبھی اس گوانے پر بہت رونک ہوتی تھی مگر اب بجلی سے چلنے والے ٹیوب بیلوں کے استعمال کے بعد یہ گوان ویران پڑا تھا گاؤں کے لوگ کبھی کبھار کچھرا وغیرہ بھی اس میں ڈال جاتے مٹی اور گھاس فوس بھی اس میں پڑے رہتے پانی کی تھی کافی کم ہو چکی تھی کوئیں کے اندر کبھی تو آبی مکلوک کافی تھی لیکن کچھ سالوں سے وارشیں کم ہونے کی باعث پانی آہستہ آہستہ کھتب ہوتا جا رہا تھا جس سے آبی مکلوک بھی خاصی کمی ہو رہی تھی کوئیں کے دہانے پہ پھلائی کا جھاڑی نمہ درگ پھیلا ہوا تھا جس کی شانکے کوئیں کے اندر نیچے تک موچی ہوئی تھی جن میں مختلف پرندوں نے گھوصلے بنائے ہوئے تھے یہ پرندے صبح ہوتے ہی اڑ جاتے اور شام ہوتے ہی اپنے گھوصلوں میں واپس لوٹتے زندگی اچھی گزر رہی تھی کہ پانی کی کمی سے کوئیں میں آبی مکلوک کی حالت رفتہ رفتہ بگڑنے لگی کئی جانور مر گئے کوئیں سے باہر بھی حالات اتنے اچھے نہ تھے خوشک سالی سے اناج میں بہت کمی ہو رہی تھی درگ تو بے پھل بھی پکنے سے پہلے ہی گر رہے تھے انسان جانور سب فارشان ہو رہے تھے تیز لون نے تو پانی کے طلاب جہور سب خوشک کر دیئے تھے اب کوئیں کے اندر اکلوتا منڈک ہی رہ گیا تھا جس کا نام سونی تھا ایک شام اس نے بھی اچانک سے بولنا بند کر دیا تو گھنسلوں میں موجود پرندوں کو بہت پریشانی ہوئی سب نے منڈک کو آوازیں دی سونی بھائیہ سونی بھائیہ چھپ کیوں ہو گئے ہو گاؤ نہ ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں مگر کوئی جواب نہ پا کر سب گھنسلوں سے باہر نکل آئے پھلائی کی سب سے اوچھی شاک پہ بیٹھے کوئے تک بھی خبر پہنچ گئی وہ بھی دوسرے پرندوں کے پاس آ بیٹھا سب کی باتیں سن کر کوا بولا میں کوئے کے اندر جا کر بتا کرتا ہوں تم لوگ پریشان نہ ہو کوا تھوڑی ہی دیر میں کوئے سے باہر آ گیا اور بتانے لگا کہ کوئے میں پانی ختم ہو جانی کی وجہ سے منڈک سے بولا نہیں جا رہا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں یہ سن کر سب پرندے سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا چاہے دے پایا کہ فوری طور پر سب پرندے اڑ کر جائیں اور قریبی تلاف سے اپنی چوچوں میں پانی بھر کر لائیں تاکہ سونی بھئیہ کی جان بچائی جا سکے سونی بھئیہ کو پانی پلایا گیا تو ان کی جان میں جان آئی مگر یہ کیا اگلی شام کو پھر وہی کچھ ہوا سونی بھئیہ پھر بے ہوش ہونے لگے تو ایک بار پھر سب پرندے جمع ہوئے اب کی بار سونی بھئیہ کو پانی پلا کر سب اس مسئلے کا مستقل حل نکالنے کے لئے مل بیٹھے توتے نے تجریز دی سب پرندے شام گھوصلوں میں لوٹتے وقت اپنی چوچوں میں پانی لے آیا کریں گے قویے نے کہا نہیں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور شام تک سونی بھئیہ کا یہی حال ہوتا رہا تو ایک دن وہ چل بسیں گے فاک تک کافی دیزے چھپ بیٹھی تھی اس نے تجریز دی کہ سونی بھئیہ کو یہاں سے نکال کر قریبی تلاب میں پہنچا دیتے ہیں قویے کی تجریز کو سب نے پسند کیا مگر یہ کیسے ہوگا اب ایک بار پھر سب پرندے سوچنے بیٹھے اتنے میں سونی بھئیہ کی کمزور سی آواز اگری مجھے ادھر ہی پڑا رہنے دو دوستو لگتا ہے اب میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے بلبل فوراں بولی نہیں دوست ہم ہمت رکھو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے پھر چڑھیا نے ایک تجریز دی جسے سنتے ہی سب اش اش کر اٹھے اور اگلے ہی دن اس تجریز میں عمل شروع ہو گیا اگلی شام جب سب پرندے واپس لوٹے تو سب کچھ نا کچھ لے کر آئے کووہ کسی کچھلے کی دھے سے کچھ ماسک اٹھا لیا جیسے چڑھیا اور بلبل نے انہیں مضبوطی سے پھیلائی کہ شاکھوں کے ساتھ ایک جھولے کی شکل میں پاندیا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ سونی بھائیہ کس طرح اچھلتے ہوئے ان ماسکے بنائے گئے جھولے تک پانچا پائیں سونی بھائیہ جو پہلے ہی بھوک اور پیاس سے بہت کمزور ہو چکے تھے اب بلکل بھی ہمت ہار بٹھے تھے دوستوں کی بہت اسرار پر سونی نے ایک بار ہمت کر کے جو چھلانگ لگائی تو جھولے کے دوسری طرف جا کرے اب تو گویا وہ بلکل ہی مرنے کے لئے تیار بٹھے تھے پھر سب نے مل کر سونی کو ہمت دلائی تو سونی بھائیہ جھولے پہ چلنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر سب نے مل کر نعرہ بلند کیا سونی بھائیہ زندہ باد اور جھولے کو اوپر کیچ لیا اب سونی بھائیہ کوئیں کی کنارے اندھیم اوپڑے تھے اور سورج گروب ہونے کو تھا اندھیرہ ہونے سے پہلے سونی بھائیہ کو طلاب تک پہنچانا تھا ایک بار پھر سونی بھائیہ کو ترگیب دلانے کی کوشش شروع کی تو ایک نئی مصیبت آن پڑی کسی پرندے کو زمینی رستہ تو معلوم ہی نہ تھا طلاب تک کے سے پہنچتے اب چیونٹیوں نے بہت عمت دکھائی ان کا بل بھی پھیلائی کہ اتنے کے ساتھ تھا اور وہ بھی گنمی سے دنگ آ کر بل سے باہر نکل کر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے فوراں کوئیں سے طلاب تک ایک لمبی لائن بنا ڈالی ایک ایک جلوس کی صورت میں سونی بھائیہ کو طلاب تک لے جا رہا تھا سونی بھائیہ درمیان میں تو دوسرے پرندے آس پاس بہت نیچے اڑتے ہوئے نارا لگا رہے تھے سونی بھائیہ جست لگاؤ اللہ میاں میں نہ برساؤ سونی بھائیہ جست لگاؤ اللہ میاں میں نہ برساؤ سونی بھائیہ جست لگاؤ سب کے حمد دلانے پہ سونی بھائیہ بھی طلاب تک پہنچ گئے اور پانی دیکھتے ہی اندر کود گئے جی بھر کر پانی پیا جان میں جان آئی تو پھر باہر آئے سب پرندے دوست انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے سونی بھائیہ کہنے لگے دوستو آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے حمد دلانے پہ میں یہ سب کر سکا ورنہ میں تو کوئے کوئی سمندر سمجھ بیٹھا تھا اور مرنے کے لئے بھی تیار تھا آپ کی حمد اور کوشش سے یہ سب ممکن ہوا تب قبوہ بولا دوست مایوس نہیں ہوتے آخری دم تک لڑتے ہیں مدد کرنے والی اللہ پارک کی ذات ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے تو پیارے دوستو آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو سٹوری کو لائک کئے چینل کو سبسکرائب کر لیں